موسیقی اسلام علیکم ویورز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سلمان فاروق اور ہم اس وقت موجود ہیں گجرہ مالا میں اور یہاں پر ایک اکھاڑے میں ہم موجود ہیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے بلکل یہ پیلوانی ہو رہی ہے اور ہم ریاض پیلوان صاحب اور ان کے بیٹے کے ساتھ موجود ہیں ریاض پیلوان صاحب ستارہ پاکستان جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں ایک اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے پیلوانی کر رہے ہیں اور پیلوان بننے کا راز کیا ہے سلام علیکم ریاض صاحب کیا ہسٹری کیا ہے آپ کے خاندان کی جی سب سے پہلے دل آپ کو یہ بتاتا جلو یہ جس کھاڑے میں آپ نے بھی ذکر کیا ہے یہ اکھاڑا اچھا پیلوان شیر پاکستان کے نام پہ مشہور ہے اور یہ گجرہ والا شیرہ والا باگ میں مجھوور ہے اور جو میری پیلوانی کا جو سسلہ ہے وہ میں نے بچپن ہی سے پیلوانی کا آغاز شروع کیا کیونکہ میرے باپ بائی کزن وغیرہ سارے پیلوان تھے بڑے پیلوان تھے تو براست میں پیلوانی ملی ہوئی ہے تو شوکتا بچپن کا کہ میں بھی کوئی پیلوان بنوں بڑا تو اللہ باگ نے ایسا فضل کیا تو پھر مجھے ٹائٹر بھی ملے اور میں نے پیلوانوں کو چیچ بھی کیا اور ہر مدام میں اللہ نے عزت بھی دی مجھے جب سے یہ ہندوستان پاکستان بنا ہوا ہے تو ہندوستان پاکستان جب اکٹھا گا اس وقت دور سے یعنی کہ سو سال ہو گیا تقریبا ہمارا خاندہ پیلوانی میں شامل ہے تو یہ پیلوانوں کو جب بھی ذکر ہوتا ہے تو پیلوانوں کا شہر ہے تو پیلوانی ہمارے ہی خاندان سے شروع ہوئی ہے تو آج کا لاب دیکھ سکتے ہیں کہ پیلوانی بہت ہی زوال پزید ہو چکی ہے کیونکہ حکومت کی سپرستی نہیں ہے تو حکومت کے دعوے تو بہت زیادہ ہے لیکن سپرستی نہیں ہے جس طرح دوسری گیموں میں حکومت سپرستی کر رہی ہے تو اسی طرح پیلوانی میں اگر سپرستی کرے تو میرا خیال آئیے ایک شہر سے ایک پیلوانی دو سو پیلوان نکلیں تو آپ دیکھ لیں جب انڈیا میں پیلوان مقابلہ انٹرنیشنل جیت کی آتا ہے تو اس کو گورنمنٹ نے جو انعام دینا تو دے نہیں ہے وہاں کی عوام نے وہاں کے شہریوں نے انہوں نے اتنے انعام دے لیکن اس کا پیلوانی ہی چھوڑنے کو دلی نہیں کرنا تو ہمارے ماشاءاللہ پاکستان میں ایسی فیلڈ آ چکی ہے یہ پیلوان اگر پیلوانی کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ گھر والے کی سپرستی کر سکتے ہیں نہ حکومت کر رہی ہے اچھا ڈیلی کا آپ کا کھانے پینے کا یہ سردائی آپ نے بڑی مزیدار ہمیں پلائی اور خود کوٹ کے یہاں پہ اور یہ سارا خرچہ اگر ایک دن کا پوچھیں تو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے دیکھیں نہیں آج کل اگر پیلوانی آپ دیکھیں اتنی آسان نہیں ہے پیلوان کا کم کم چار سے پانچ ہزار رفے کا روز کا خرچہ ہے دو کلو گوشت کھانا ہوتا ہے پیلوان نے تو دو ہزار کچی سو رفے کا گوشتی آنا ہوتا ہے اس میں آپ نے گی بھی ڈالنا دیسی کوئی سبزی بھی ڈالنا نہیں ہے اس کے بادام جو ہے پہلے جب میں نے پیلوانی شروع کی تھی بیس رفے کلو بادام تھے آج کیا آج ساڑھے چھے سو رفے کلو بادام ہے تو مہنگائی اتنی ہو چکی ہے تو کیا کرے گا پیلوان کسی کو نوکلی ملی حالانکہ جو گیمیں ہوتی تھیں اس پر بھی پبندی لگائی ہوئی اچھا یہ بتائیں کہ باپ دادا پر دادا کے زمانے سے پیلوان خاندان آپ کا چلا آ رہا ہے اچھا اب پیسے بہت کم ہو گئے اس کے اندر اس طرح سے ملتے نہیں گزارا نہیں ہوتا پھر بھی آپ بیٹے کو پیلوان بنا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے یہ تو میری وراثت ہے میرا شوک ہے اگر میں نے کیا میرے باپ نے کیا میرے بیٹا بھی کرے گا مجھے خوشی ہو گی اور جب خاندانی پیلوان نکلتا تو اس کے پیچھے عوام بھی بہت زیادہ نکلتی ہے تو ان کی عوام کی دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ ایک خاندان میں اتنے پیلوان تھے اس خاندان سے کوئی نہ کوئی چشم و چلاک نکلے تو یہ اللہ کا ایک فضل ہوگا جس کا بھی خاندان لوگ پیلوانوں کا ہوگا ادھر سے کوئی چشم و چلاک نکلے ویسا تو پیلوانی بچے لوگ کرتے ہیں کافی شکرد بھی آئے ہوئے ہیں یہ بھی کرتے ہیں لیکن ان کی سپرستی نہیں ہے یہ ادھر آ کے اپنی مدد آپ کے تیار پیلوانی کر کے گھر پر چل جاتے ہیں یہ اپنا خرچہ نہیں پورا کر سکتے گھر والوں کو کدھر سے کریں گے یہ بڑے مسائل ہیں جو اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر حکومت ساہ دے یا کوئی ایسی کمپنی جو فیکٹریوں وغیرہ ہوتی ہیں یا کوئی جنسی ہوتی ہیں یہ پیلوانوں کو خرید لیتے ہیں یعنی کہ دوسرے لوگاتوں میں کہتے ہیں یہ میرا پیلوان یہ آپ کا پیلوان اگر ایسا ہو جائے تو پیلوانی انشاءاللہ ترقی کرے گی تو بیٹے کی عمر کیا ہے ان کا نام کیا اور کب سے سیکھ رہا ہے یہ اس کا نام ارہم پیلوان ہے یہ تقریباً ایک ساٹھ ڈیٹھ سال ہو گیا ہے اس فیلڈ میں آیا ہے تو اس کو کم کم کچھے ماہ لگیں گے ابھی اور تو یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو جب کوئی مقابلہ کرائیں گے ہم اس کو تو اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ اچھیا کرے گا تو ارم آپ بتائیں آپ ابو سے دعو پیج سیکھتے ہیں پیلوانی کے جی بلکل ایسے ہی ہے میں اکاڑے میں آتا ہوں میں ابو جان کے ساتھ ہی آتا ہوں صبح بھی اور شام کو بھی تو ان کے زیرے نگرانی رہا ہے کہ میں اپنی ٹریننگ بھی کرتا ہوں ان سے دعو پیج بھی سیکھتا ہوں تو کتنا مشکل کام ہے یہ پہلے کیا کرتے تھے پہلے میں سٹڈی بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا اور اب میں آج کال کرونا کے بجائے سے سب کچھ بند ہے تو میں ذرا روٹین کے ساتھ ادھر آ رہا ہوں اور ابو جی دعو پی سکھا رہے ہیں اور یہ مشکل تو نہیں ہے بس دل کو سمجھانا ہوتا ہے کہ کچھ کر لوگے کچھ حاصل ہو جائے گا کچھ حاصل ہو جائے گا تو یہی ہے کہ دنیا نام یاد رکھے گی اچھے الفاظوں میں یاد کرے گی تو کتنا ٹائم آپ گزارتے ہیں اس اکھاڑے کے اندر کتنی ورزش کرتے ہیں کیا روٹین ہے آپ کی ٹیلی روٹین یہی ہے صبح فجر کے بعد آتے ہیں پاپا آتے ہیں صبح فجر کے بعد اکھاڑا کھولتے ہیں یعنی مٹی کو پانی وغیرہ لگانا آتا ہے وہ سپائی وغیرہ کرواتے ہیں اس کے بعد ہماری ٹریننگ شروع ہوتی ہے تقریباً آٹھ نو بے تک صبح فجر کے بعد آٹھ نو بے تک صبح تک ٹریننگ جاری رہتے ہیں اس کے بعد گھار جاتے ہیں آرام کرتے ہیں وہ تکریباً اس کے بعد پھر شام کو پانچ ساڑھے پانی وڈی آ جاتے ہیں پھر وہی روٹین رہتے ہیں دو اٹھائی تین چار گھنٹے جہاں وہ ادھر ہی رہتے ہیں بلکو ٹھیک تو ریاض صاحب کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں آرام کا پہلوانی مستقبل تو یہی ہے کہ اگر چاہے میرا بیٹا ہے چاہے کسی کا بیٹا ہے محنت جس میں بھی کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے پھر اس کو ملنا ہے یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اگر یہ محنت نہیں کرے گا یا میرا شکرد محنت نہیں کرے گا تو اس کو پھال ملے گا نہیں محنت کرو گے تو پھال ملے گا محنت کے ساتھ ہی پھال ملتا ہے محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملے گا اگر یہ محنت کر جاتا ہے جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح محنت یہ کر جائے گا تو انشاءاللہ آنے والے کا رسم پاکستان بھی یہی ہوگا اس میں زمان کا ٹیٹر بھی اس کے پاس ہوگا انشاءاللہ اب تو میں اپنے بچے کو اس فیل میں لے کے جا رہا ہوں تو میں نے اب مقابلے لڑنے چھوڑ دی ہیں میں نے اپنے بچے کو ٹرینی کرائی ہے میری خواہش ہے یہ بھارتی پہلوان سے لڑے اور جو دوسرے ممالک ہیں جہاں کے بڑے بڑے پہلوان ہیں ان کے ساتھ یہ فائٹ کرے تو انشاءاللہ ریزلٹ بہتر رہے گا آپ نے پچھلی ہسٹری دیکھ لیں جو بھی پہلوان گجرمولا کا گیا کہیں بھی گیا ہے تو میڈل لے کے آیا ہے تو انشاءاللہ گجرمولا کے پہلوان جائیں کہیں اور میڈل نہ لے کے آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بہت شکریہ رہا سب آپ کا اور ہم بھی لمحہ نیوز کے دوسط سے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو نہ صرف انڈسٹریلیس بلکہ حکومت کی طرف سے بھی بھرپور تعاون ملے گا اور یہ پاکستان کا نام ہمیشہ روشن کرتے رہے گے کنی عمر ہے کاریبا تیرہ سال ہے بانڈا ہے جی بس کار رہے ہیں پہلوان بڑھن دا شوک کتھوں آیا ہے بڑا بھائی پہلوان کردھا ہی پہلوان کردھا ہی بڑا بھائی پہلوانی کردھا ہے کی نائے ہوتا ہے احمد بہلوان احمد بہلوان تینہ چھے جڑے بندے نے کار ہے اس ٹائم ایٹھے یہ کتھے کب سے کرے ہیں پہلوانی جی مجھے تقریباً تین ساڑھے دین سال ہو گئے ہیں اور میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائی کو بھی پہلوان بناوں اور یہ ساتھ میں افضل بھی کرتا ہے اور پہلوان بھی کرتا ہے تو اس کے اندر اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ آپ گھر کا خرچہ بھی چلائیں اپنے بھی اٹھائیں خرچے اور پہلوانی بھی کریں جی اتنے وسائل تو نہیں ہیں لیکن ہم پھر بھی گزارہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی اکومد بھی پنجاب اکومد بھی پر موڑ نہیں کر رہی لیکن ہم پھر بھی تاجی کروا رہے ہیں ہمیں اور ہم کر رہے ہیں لیکن اتنے وسائل نہیں ہیں اگر اتنے وسائل ہو گئے کومد اتنے ہمیں افورڈ کرے گی اور گجرہ والا جو ہے کہ پہلوانوں کا شہر ہے جو ٹائٹل یافتہ پہلوان ہوئے ہیں وہ گجرہ والا سے نکل کے گئے ہیں اچھا بلو بلو بادشاہ آپ بتاؤ کہ بڑے ہو کے آپ نے پہلوانی کرنی ہے ہاں جی میں نے پہلوانی بھی کروں گا اور مولو بھی بن جو گا یہ گوائشی اچھا مولو بھی پہلوان بننا ہے نہیں ہے آپ بتاؤ نہ کہ میں نے مولو بھی بننا اور پہلوان بھی بننا ہے پہلوانی جو ہے میں کر رہا ہوں یہ سب جو میں بس کر رہا ہوں وہ تو ایک جو ہے نا دین کا خدمت کر رہا ہوں بہت شکریہ جی آپ نے دیکھا بلو پہلوان تیرہ سال کا پہلوان ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے پہلوانی سیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک بھی حفظ کرنا ہے مولو بھی بننا ہوں اور پہلوان بھی بننا ہے تو کچھ عرصے کے بعد بلو پہلوان کو ملیں گے اور دیکھیں گے کہ اب وہ کہاں تک پہنچا ہے اور اس کی پہلوانی اور مولوی دونوں جو چیزیں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں